اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بای نیچر قادری آج ہم موجود ہیں فلیٹی زوٹا لاہور میں یہاں پر آئرین اینڈ سٹیل اسوسییشن کے چیئرمین شیخ عمر صرف راز کی جانب سے ایک اشاہیہ دیا گیا ہے جس میں پاکستان برکی بزنس کمیونٹی نے برپور انداز میں شرکت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئرین اینڈ سٹیل اسوسییشن کے سینئر رہنما بزنس کمیونٹی کے سینئر رہنما ہے انجو محمود برڈ صاحب ان سے بات کریں گے بر� شیخ عمر صرف راز صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں آپ کے سیکٹرز ہیں آپ کے بچے ہیں سیاست میں بہت سے لوگوں کو انٹرڈیوز آپ نے کروایا سیاست کے بہت سے گروپوں کا آغاز آپ نے کروایا ایک نیا ستارہ کے ساتھ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنے چاہیے دیکھے نہیں جب ہم نے پیاف بنائی تھی تو ہمارے جن میں یہی تھا کہ بزرگوں نے جو بہت پرانے بزرگ تھے وہ سیمر میں اٹکے ہوئے تھے اور ہمیں آگے نہیں آنے دینے کا موقع دیتا تھا پھر ہم نے پیاف بن آئی اور پیاف کا جو لبے لباب تھا وہ یہ کہ ینگ سر کو آگے لائیں اور ماشاءاللہ یہ عمر نے بڑی میند کی ہے اور اس کو اب پیاف میں اعلیٰ مقام ملا ہے اور یہ اسی طرح کے بچے آپ آگے آئیں گے تو ایک نئے خیالات کے لوگ اس پیاف میں آئیں گے اچھا بڑھ سب یہ بتائیں کہ جو موجودہ سیچویشن چل رہی ہے آئرین انڈ سٹیل اسوسییشن کے جو مسائل ہیں آئرین کے جو امپورٹ کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیسے کریں گے کس طرح کریں گے کوئی آپ اس کے لئے کاوش کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اب سب مل کے اس کو حکومتی ذرائع سے اگر ان کو بھی ویسے خوب پتہ ہے ہماری مشکلات کیا ہے لیکن یہ حادثاتی طور پر اس وقت انسرٹری جو بنی ہوئی ہے ملک میں اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے ڈالر کی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہمارا جیسے کہ اب مفتہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی نیکس منت کا شروع پہلے ویک میں ہو جائے گا اگر ہو جائے گا تو یہ حالات میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گی اور نہ ہوئے تو یہ بہت بڑا کرائیسیز کی شکل اختیار کر جائے گا جی بلکل ہمارے ساتھ موجود تھے انجو محمود برڈ صاحب سینئر رہنما ہے بزنس لیڈر ہے ان کے کہنا ہے کہ جو حالات کوئی درست کی جانب سے لاہور میں بزنس کمینٹی کا بڑا پاور شو پیاف اور بزنس مین پینل کی قیادت کے عزاز میں دیے جانے موسیقا موسیقی